اقل مدارس العربیہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس کے سامنے ہے یہ صورتحال بھی کہ آپ حضرات چار ماہ تک تعلیم سے اور کتاب سے دور رہے ہیں حالات کی وجہ سے تو اس لیے یہ رعایت دی گئی ہے کہ تمام طلبہ اور طالبات ہر سوالیہ پرچے کے جو چھے سوال ہوتے ہیں ان میں سے کوئی دو بھی حل کر دے گا تو اس کو اس پرچے کے نمبر ان دو کے اعتبار سے دیے جائیں گے یہ ضروری نہیں کہ آپ تین سوال حل کریں پہلے چھے سوالوں پر مشتمل پرچہ ہوتا ہے ہر سوال کے دو جز ہوتے ہیں علیف اور با اور ان چھے میں سے تین حل کرنا ضروری ہوتے ہیں مگر کل سے شروع ہونے والے امتحان میں خصوصی طور پر یہ رعایت دی گئی کہ تین کی بجائے دو سوال حل کرنا بھی کافی ہوگا اب سوال یہ بھی ساتھی کرتے ہیں کہ ایک سوال کے دو جز ہیں تو اگر کسی نے ایک ہی سوال کے دونوں جز حل کر دیے مثلا سوال اول کا جز علیف اور با تو کیا اس کو بھی دو سوال حل کرنا سمجھا جائے گا تو یہ بھی رعایت ہے سب کوہو سبحان اللہ کہ اگر کوئی ایک ہی سوال کے دونوں جز بھی حل کر دے گا تو وہ جز نہیں شمار ہوگا وہ مستقل سوال شمار ہوگا تو یہ بھی رعایت ہے آپ چاہیں تو اس پورے پرچے سوالیاں پرچے کے چھے اجزاء میں سے دو جز حل کر دیں ایک جز ایک سوال کا ایک جز کسی دوسرے یا تیسرے سوال کا یہ رعایت بھی ہے کہ اگر ایک ہی سوال کے آپ دونوں جز حل کر دیں گے تو تب بھی آپ کو انشاءاللہ اس پرچے کے نمبروں کے اعتبار سے فرق نہیں پڑے گا یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے دو سوال حل کیا یہ معمولی رعایت نہیں ہے بہت بڑی رعایت اب بعض ساتھیوں کے ایک پرچہ تین تین کتابوں کا بھی ہے بعض درجات میں ایسا بھی ہے کہ ایک پرچہ